اپنا وشو سمیت نیوز چینل راشتے نوچار بارہ روپے بھی دیواز کے خاتے میں آئے کسی پی ڈیویو کیا کلیکٹر کے جھوٹ اور فریق کی دانگی کرنا کو سیکھے تو بھاجبہ کے نتان سیکھے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کلیکٹر کے سامنے کہا میں نے کہ سانسد ادھائیت مہاپور کی حیثیت نہیں ہے کہ ایک سو بارہ کروڑ روپے لاکھے زور کے سکر کرا دے میں چیلنج کرتا ہوں آج ان پر کیلیدیوں کو کہ وہ نے جوڑ پریچ سے پوستے لگا کے پبھلی سیڈی جھوڑی کر کے مہابائی ہوں چکتے ہیں صاحب باتہی ہے آج یہاں پر آپ کیوں ہے ترنا ہے دیکھر بیٹے ہیں کیا کچھ معاملہ ہے اور اس سے پہلے کیا کیا وہ پکشان کی ہوں दیکھیں جنرلالل سیاست کو جھوڑنے والا مار گئے اور یہ راشتری راج مارک کی شریری میں آتا ہے اور اس مہاکال لوگ جیسا ایک پویتر نگر جہاں لاکھوں لوگ سڑک مارگوں سے آتے ہیں جب ادر سے بھوپال کی طرف سے ایک علاوہ آدھ اور پٹنا اور بنا رست کی طرف سے لوگ آنے والے لوگ اسی مارگ سے جین ہی طرف جاتے ہیں آئے دن یہاں پر دلگٹائیں ہو رہی ہیں اس کئی لوگ ہمارے کالکلویت ہو گئے ابھی حالی میں ہماری ایک سانتھی بیوے کا نین جیندی منہ کے ان کے پنڈی تھی منہ کے آئے اس شیطر کا سنین چھپلا ہمارے کاری کرتا وہ دلگٹائیں گرس ہوتا اور وہیں ان کی برتی ہو جاتی اس کے بعد بھی یہاں کہا جیلا پرسانسان یہاں کی ودایک سانساد ان کے کان میں جو نہیں ریکھتی ایک سو بارہ کروڑ روپے کے فلیکس لگا کر تھوتا پرچار پورے شہر میں لگائے بڑے بڑے فلیکس کہ اجیل روڑ کے ہم نے ایک سو بارہ کروڑ روپے کی شکرتی کروا دی لیکن وہ سب کاغذی اور تھوتا پرچار ان باتوں کو ہم سریج سکھلا کے آتما کی شانتی ملے ہم نے اس کے پریوار کو کانگریس کی طرف سے انگرہ راشی دینے کا کاری کرتے کیا اس پریوار کو سانتونا دینے کے لیے سردان جانلی دینے کے لیے کانگریس کاری کرتا ہے یہاں سے گئے تب اس دن یہاں اسی اجیل روڑ پر ہم نے سنکل پھلیا تھا کی اس روڑ کو بنانے کے لیے ہمیں چرنبت طریقے سے جو بھی کرنا ہوگا ہم گرے گے شہر کانگریس کے لیے طرف دی حضرت دی منوز راجعری جی کے سامنے میں نے آمران انسن کا سنکل پھلیا تھا لیکن سب ہمارے سبھی کانگریس کے کاری کرتاوں کا اگرہ تھا کہ نہیں آپ کی جان کمتی ہے آپ کا سواس کمتی ہے ہم اس لڑائی کو چرنبت طریقے سے پورے چھتر کے لارواشیوں کے ساتھ میں پوری کانگریس اور دیواز نگر کے ناغریکوں کے ساتھ میں لے کر اس لڑائی کو آگے لڑے گے اور اس مام کو ہم بنجور کروا کے رہیں گے بھی اس سرکل کے ساتھ ہم آج اب یہاں بیٹھے ہیں میں بھگوال سے چوڑا پھر سرکل بھی وقت کرتا ہوں اگر یہ اس دورت کو مرکت روپ نہیں دیا ہماری مان کو تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں کسی کی بات نہ مانتے ہو وہ کوئی بڑا قدم اٹھاؤں گا اور اس کے لیے پھر اس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے بدائے ایک سانسد اور جلا پرساسنس اس کے لیے جمعہ دار رہے گا میں کانگریس کاری کرتا ہوں کہ نیوے در کو تو آج مانا ہے لیکن اگلی بار کے لیے میں کچھ بھی بڑا قدم اٹھا کے اپنا کو یا ہمارے کاری کرتا سانجیوں کو سردان جلید یہی ہوگی کہ یہاں کئی نہ کئی کسی کی قربانی ہو وہ قربانی میں دنگا آج یہاں پر آپ کھرنا اس طرح پر بیٹھیں کیا کچھ ماملہ ہے دیکھئے سب سے اپیشت کوئی ایڑیا اگر دیواز کا ہے تو وہ اچینلوڑ شہتر ہے یہاں وارڈ نمبر چھے سات آٹ نو یہ چار وارڈ کے نوازی یہاں نواز کرتے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر سانسد ودھائک اور مہاپور سے یہاں کے لوگوں کی دشمن ہی کیا ہے سمپونہ دیواز میں جب سب دور پیسے لانے کی بات ہو رہی ہے باجبہ کے لوگ جو بھی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں لے آئے ہم وہاں لے آئے پیسے ہم یہ کر دیے ہم بول رہے ہیں شروع سے کہ یہ چھوڑی کنک کی سڑک اگر سانسد جی میرا کناہ مان لیتے ہیں شہر کانگریس کمیٹی نے پتر لکھا رہا سانسد جی کو کہ جو پروجیکٹ آ رہا ہے اگر اس میں سے دس پرسنٹ راشی جو کانٹیجنسی کی راشی دیتی ہر پروجیکٹ پر وہ پتر لکھ دیتے ہیں کیول NHI کو تو یہ روڑ کی راشی آ جاتی مجھے پتا ہے ان کی حیثیت کسی کی نہیں ہے کہ اتنی راشی وہ لہا سکے نگہ نگم کی تو کچھ ہی حیثیت نہیں ہے کیول یوجنا بنا کے بھیجنا بڑا آسان کامیں پر سلکر کرا کے لانا یہی یہ جن پردین جی اصلی پرکشہ ہوتی ہے سجن مرمہ جی دیسو کلون روپر لائے جیواز کے سکس لینڈ روڑ کرا دیا نو کلومیٹر کا پرانتو جب سرکار ہماری چلی گئی تو یہ اججے نوٹ کا آخر اپیکشت جو چہتر ہے ان کی سنوائی کون کرے گا پیشتے دنوں ہمارے ساتھی سنی شکلہ کی ڈیتھ ہو گئی انس کے کچھ دنوں پہلے ایک ایمبولینس پر ٹرک چڑ گیا انس کے دو دن پہلے ایک ہماری بہنجی کی بچی کی جب اس کو چھوڑنا جا رہی ہے ٹرک اس پہ چڑ جاتا ہے آئے دن درگھٹنا یہاں ہوتی ہے پرانتو نہ شاسن نہ پرشاسن نہ جن پردنی سب سوئے ہیں گہری نیند میں ان کو جگانے کے لیے آج ہم یہاں ہمارے ورش کانگریس بھگوان جنگ چاوڑا جی کے نیترطوں میں آج یہاں دھرنا آنڈولن آجوت کر رہا ہے کانگریس کمیٹی دوارہ یہ کرم من آنڈولن چلے گا ہم نے پہلے بھی آنڈولن کیا ہے آپ کو بتائیں ہم نے اسی سامنے سڑک پہ آنڈولن کیا تھا اور آج یہ ایک دن کا انشن ہم جیارہ سے پاہنی تک کا کر رہا ہے اس کے بعد بھی اگر سنوائی نہیں کی تو ہم آس پاس کے شہتروازیوں کی طرف سے کوئی نوں کو بڑا آنڈولن نشترط سے کریں گے جس سے جن پدری جاگ سکے